گورنر پنجاب کی حوالے سے بات کر رہے تھے چکنیکیالیٹیز پر بات کر رہے تھے میں آپ کو صرف یہ نہیں اس کو کر کے پر آگے نکلتے ہیں کہنا یہ چاہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک گورنر کو اپنے جگہ اپنے عوضے سے ہٹانے کے لیے کوئی بیس پچیس دن لگے ان بیس پچیس دنوں کے بعد اعلان ہوا کہ بلیگور احمان صاحب اگلے گورنر ہوں گے لیکن وہ نوٹیفکیشن بھی صدر نے کرنی ہے تو جب وزیراعظم صدر کے پاس بھیجیں گے تو صدر واپس کر دیں گے اس کو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ کریں لیکن صدر اس کو واپس کر دیں اپنے پاس رکھیں بہت دن تک رکھیں دس پندرہ دن اور اس کے پاس واپس بھیج دیں اور دس پندرہ دن جو وہ ٹائم دوبارہ وہ بھیجیں وزیراعظم اور اس دوران یہ ایک آئینی بوران پیدا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ گورنرین نیزہ اوپنجاب میں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمر چیما صاحب کو ہٹانے کا سجیشن بھیجا اس وقت تک تائی نہیں تھا کہ اگلا گورنر کون ہوگا پنجاب گورنر اس کا نام بھی ساتھ بھیج دیتے ہیں آپ سمجھیں نا اس کا نام بھی ساتھ بھیجتے تو ایک کی سمری ختم ہوتی تو دوسری کی سمری ساتھی آ جاتی تو یہ بھی صدر کے پاس سے آنا ہے اس میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے کہ ایک گورنر چلا گیا لیکن دوسرے کو صدر نے یعنی کہ پی ٹی آئی یہاں پر بھی حکومت کو انگیج کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں چاہے تو نہ کریں لیکن چاہے تو کر سکتے ہیں تو اور اس کے اوپر آئینی بحث شر سکتی ہے کہ کیا سپیکر جو ہیں وہ پتالا پرویز علی بن گئے ایکٹنگ گورنر یہ آئینی بحث ہے جو بھی چھڑی ہے اس کے اوپر مختلف آرہا ہو سکتی ہے اور اگر وہ سپیکر ہیں تو انہوں نے کہا اعتماد کا ووٹ لو اسی دوران وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن لوگ جا رہے ہیں سارے اور ملک میں ایک تلخی جو ہے وہ تلخی اس آج کی سٹیٹمنٹ جو آئی آئی سپی آر کی اس کے بعد تلخی کم ہونی چاہیے تقاریر میں بھی باقی باتوں میں بھی دیکھیں جو رانا سانولہ صاحب ہیں رانا سانولہ صاحب اپوزیشن میں رہتے ہوئے کوئی اور طریقہ ہوتا ہے جب وہ ذریعہ داخلہ ہیں کبھی کبھی جملے جو ہوتے ہیں وہ ایک مسئلہ کا شکار مجھے ہوتا ہے اب جیسے عمران خان صاحب ہیں عمران صاحب غیر ہیں لوگوں کو پکڑ کے مارو لوٹوں کو اچھا اب یہ اگر پرابلم شروع ہو گئی یا ان سے نہیں بٹھ لو یہ اگر پرابلم شروع ہو گئی تو ایک گلی محلے کے اندر تو فساد نہیں اس کا جواب انہوں نے دے دیا رانا سانولہ صاحب نے سر کہہ رہے ہیں گھروں سے نکلے نہیں دیں گے ہم نے نہیں دیں گے گھروں سے نکل کے دکھاؤ اچھا اور ہم نے تو کہا وہ کہہ رہے ہیں وہ جوتے ماریں تو یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس معاملے کو سیاسی طور پر حل ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو پھر ظاہر ہے کہ افرہ تفریقی طرف ملک تو نہیں جانا چاہیے نہیں جا سکتا اب چونکہ سیاسی عدد میں استحقام ہے اس لیے اس سیاسی عدد میں استحقام تو موجود ہے نا اپنی جگہ اس سیاسی عدد میں استحقام میں سرمایہ کاری کیسے ہوگی بجٹ آپ کا اگلے اگلا ہفتہ جو ہے اس میں ہیٹ فیو اچھالیس کے قریب ٹیمپریچر جا رہا ہے تقریب ان پر ملک میں اور انڈیا میں بھی یہ دو ملکوں کے اندر ہیٹ فیو زیادہ ہے اور اسی دوران جو ہے وہ اب یہ دس یہ گیارہ دن کا اچھا کل بھی جلسہ ہونے جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے انگیج کر لیا حکومت اور یہ چیز جو میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ ایسا نہیں ہے یہ یہاں پر مس کلکولیشن ہوئی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں مس کلکولیشن ہوئی ہے گورنمنٹ سے یا مسلم لیگ نون سے گورنمنٹ بھی نہیں کہوں گا گورنمنٹ تو خاموش ہے بھی آپ دیکھیں نا کسی کے طرف نا عمران خان صاحب کی بات جا رہی ہے وہ فضل و عمان صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کی جماعت خاموش ہیں ایک آت بیان بیان حکومت کی طرف سے آ رہا ہے وزیر اطلاعات کے وہ جو سپورٹ ایک جو سسٹم ہوتا ہے نا اوور آل سسٹم وہ سسٹم کا تھا غالباً کہ فوری طور پر یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی وہ فوری طور پر چیزیں ٹھیک نہیں ہوئیں جب میں وہاں پہ جب یہ تحریک عدم اعتماد دن تھا تو میں پارلیمنٹ کم جاتا ہوں اس دن میں گیا تھا بہت کم جب لیکن اس دن میں تو میرے فلیگ بیٹھے ہوتے سینئر سارے اور جونئر فلیگ بھی اور سارے میں نے ان سے کہا کہ کاسم سوری آئیں گے اور دیکھنا دو منٹ کے اندر میں نے کہا نہیں میں کاسم سوری صاحب سے دو تین سببہ مل رہا ہوں میں نے کہا جی کاسم سوری جہاں پہ آج کوئی یہ نہیں میں نے کہا میری فیلنگز ہیں کہ کاسم سوری صاحب یہاں پہ ویسا نہیں کرنے جارے جتنا ازی آپ کاسم سوری کو لے رہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ انیسپیکٹڈلی امران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پہلے کہا کہ نہیں اور پھر اس کے بعد پبلکی نکلے اور اس کے بعد وہ چل پڑے آگے بیانیاں اب اس میں یہ جو ہے نا یہ تو بیانیاں ہے کہ امپورٹڈ اب وہ فرا خان صاحب کا اگر اس پوری صورتال میں آتا ہے تو یہ امران خان صاحب کو فیور کر رہا ہے کیونکہ وہ کہیں گے تو پولٹیکل ہے پولٹیکل کیس ہے مجھے کچھ ملا نہیں مجھے ہٹا دیا تو یہ تو میں پہلی کہہ رہا تھا یہ چیز حکومت کو بھی نہیں سوٹ کر رہی ہے اس سے قدر نظر کی کرپچن ہوئی ہے یا بے شمار کرپچن ہوئی ہے اس دور میں لوگوں نے پیسہ بنائے امران خان کی ٹیم کے لوگوں نے بے شمار لیکن اس سارے کے ذارے اس کے بیجے چھو رہے ہیں چیز حکومت کیس ہے چھو گئے ہیں نا امران خان کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے وہ اپنی ذات کی طرف بات کر رہے ہیں اب توشہ کوئی کیس نہیں ہے اس ملک میں جہاں پر عربوں خرموں روپے کھایا گیا اس سے کوئی ہیوی آپ کو چیز نکال کے لائیں کرپچنگ امران خان کی میں نے پچاس پرڈرم بھی دے دیا تھا اور یہ چھوڑیں آپ ایشو یہ ہے کہ وہ جو بیانیاں ہے وہ بیانیاں یہ ہے کہ وہ جو بڑے لوگ ہیں نا یعنی جن کے بڑے بڑے کیسے سے ہوا کیا ہے کہ وہ شخصیات چلی گئی ہیں مسلم لینے نونگی طرف اب یعنی مجھ آپ یہ بتائیں کہ وہ چار سال تک کم سے کم چار سال بھی نہیں میرا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ دو شخصیات تو کہتے رہے کہ یہ عمران خان صاحب کی ایٹی ایم ہے جو بلکل جانگیر ترین اور علیم خان اب وہ لفظ ایٹی ایم نہیں عطا کر سکتے کیونکہ دونوں ان کی ساتھ ہیں اب دیکھیں نا یہ میں نے کہا نا ایک رولہ ہے ایک پٹ سیاپا ہے وہ کہے اب یہ وقت تھا چینی خور آٹا خور یہ خور وہ خور آدم خور یہ سارے الزام لگتے تھے نا عمران خان سنیں اب وہ اس وقت جو ہے وہ نہیں کر سکتے نا کیونکہ مصیبت یہ ہے کہ وہ سارے ادھر آگئے ہیں تو آپ ایٹی ایم کا لفظ آپ سنیں ایک سال میں پچھلے عرصہ ہو گیا عرصہ دراز ہو گیا اسی طرح سے یہ آٹا خور چینی خور یہ سبزی خور یہ سارے یہ سارے خور جو تھے تو وہ تو لفظ نکل گئے گا وہ تو چلے گئے وہ در سارے تو یہ یہ عجیب و غریب قسم کا ایک سیٹ اپ ہے اس میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھیں نا اس میں اب شاید کا نباسی صاحب کی بھی رائے ہوگی وہ بھی خاموش آپ کو کئی لوگوں کی رائے ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا وہ پبلکلی تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن اندر جو ہے وہ ایک فیلنگ تو ہے نا کہ بھائی یہ کیا ہے یہ کیا مصیبت ڈال لیے گئے مفتاح اسمائی صاحب بچارے روز آتے ہیں اور روز آ کے بات کر دیں وہ عمران صاحب کو گولیوں دکی چلے جاتے ہیں ککڑیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے وہ اس کے پر انکوائری ہو رہی ہے کہ کیسے بڑھ گئی ہے حمزہ شہباز صاحب لیکن قیمتیں بڑھ گئی ہیں اچانک بڑھ رہی ہیں تو ایشو یہ ہے سارا کہ یہ جو سارا کا سارا اس کو کیوں لیا سر یہ ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے پارٹیوں نے اپنے الگ الگ جلسے کھانے شروع کر دیں مریم نواز صاحبہ کا الگ جلسہ پیپلز پارٹی کا الگ ہے کہ اس میں نون کی لوگ تو نہیں ہوں گے پیپلز پارٹی پاور شو کرے گی پیپلز پارٹی جے یو آئی ایف پاور شو کرے گی یہ الیکشن کے مورد میں جا رہے ہیں اچھا ایک تو بات دوسری جو بات ہے ایک بات اور یہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی یا اس خطے کی سیاست سے یہ چیز ریلیٹ ہوتی ہے دنیا کی سیاست سے یہ پچھلے سوٹھ ڈرسو سالوں میں ہم نے چند دہائیوں میں بہت کوئی دیکھا ہے مطلب ہے کہ یہ بات پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ لوگوں نے کہا انڈیا کے ٹینک پہ بیٹھ کر آئیں گے وہ یہاں پہ وزیر بن گئے وزیرالہ بھی بن گئے اور اس کے بعد جن کے کنفرم تھا کہ جی یہ جو ہیں یہ خات سے ٹریننگ لیتے ہیں اور یہ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں وہ بعد میں آکے جو ہیں وہ وزراء بن گئے وہ بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھ گئے تو یہ تو چھوڑیں اس بات کو ایک اور کہانی اسی طرح سے یہ جو عموم آزن ہے محمود عباس تو یہ پی ایلو یہ وہ پی ایلو یا صرفات والی جس سے حماس الگ ہو گئی حماس الگ ہو گئی اور یہ انہوں نے اپنا لیکن اس سے پہلے تو وہ جو ہے وہ ایک عسکری تنظیم تھی ٹھیک ہے اور فتح کے نام سے جو کام کرتے تھے تو بات یہ ہے کہ آج کا دن آج کا دن اس لیے امپورٹنٹ ہے تو کل وکٹری ڈے ہے پیوٹن کا ٹھیک ہے نا آج یورپ میں منائے جا رہے ہیں کہ جرمنی کو ہم نے کوٹ کے رکھ دیا ٹھیک ہے اور خود دھلائی ہو گئی جرمنی کی اور کل جو ہے وہ رشیہ میں موسکو میں منائے جائے گا وکٹری پریڈ منائے جائے گی ٹھیک ہے اور اس وکٹری پریڈ میں پیوٹن کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ایک سوالی نشان ہے کہ کیا اس میں اعلان کریں گے پیوٹن لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے تاریخی واقعہ وہ یہ ہوا ہے کہ جو ایک بڑا خوبصورت ملہ آئرلینڈ ارے کوئی پتا آئرلینڈ ٹھیک ہے ایک حصہ ہے یونائٹیڈ کنگڈوم کا جس میں آئرلینڈ نورڈن آئرلینڈ بھی آتا ہے اور نورڈن آئرلینڈ جو ہے یہ نورڈن آئرلینڈ ایک کوئی سو سال سو سال سے بھی زیادہ کوئی ڈیرھ سو دو سو سال چار سو سال سے چلے جائیں یا اسے بھی پہلے چلے جائیں یہاں پر ایک آزادی کی جدوجہد چلتی رہی برطانوی راج کے خلاف ٹھیک ہے وہ آزادی کی جدوجہد تھی وہ ڈیفرنٹ تھی اس لڑائی سے جو لڑائی یہاں پہ ہو رہی تھی آپ سمجھیں کہ برے صغیر میں ہو رہی تھی